اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم سیکھے گی کہ ہم کس طرح سٹاک رپورٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں پیور ڈیبل کے طرح تو دوستو میں آج آپ کو بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ بتاؤ گا جس کے طرح آپ انوینٹری سٹاک کی رپورٹ کو جنریٹ کر پائے گے تو دوستو اس وقت ہمارے پاس انوینٹری رپورٹ دیے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا دیا ہوا ہے اس میں ڈیٹ ہے ریفرنس ہے دسکرپسن ہے ریسیوڈ ہے اور ایشیوڈ ہے یعنی کہ ایک پروڈکٹ اے ہے اگر وہ ریسیوڈ ہوتی ہے تو ہم ریسیوڈ میں ٹائپ کرے گے اور جو اگر ایشیوڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹائپ کرے گے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہے ان کی ریسیوڈ اور ایشیوڈ جو ہوئی ہے وہ یہاں ہم نے ٹائپ کر دی ہے اب ہم اس ڈیٹا سے ایک ایسی ریپورٹ جرنیٹ کرے گے جس سے ہمیں پروڈکٹ وائز کیا سٹاک اس وقت آویلیبل ہے وہ ہمیں مل جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو سٹاک میں ایک ریپورٹ دکھا دیتا ہوں جہاں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ پروڈکٹ اے ہے جو ریسیوڈ ہوئی ہے وہ ہنڈرڈ کونٹی ہے اور ایشیوڈ ہوئی ہے ٹائپ اور اس طرح سیونٹی فائف کا سٹاک ہمارے پاس موجود ہے اس طرح پروڈکٹ بی ہے وہ ون ہنڈرڈ نائنٹی جو ہے ریسیوڈ ہوئی ہے اور ایشیوڈ ہوئی ہے ون ہنڈرڈ فیفٹین اور اس طرح ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے پروڈکٹ بی کا آویلیبل وہ سیونٹی فائف ہے تو اس طرح کی ہمیں ایک ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے اس ڈیٹا سے تو یہ ہم کس طرح جنریٹ کر پائے گے آج ہم اس ویڈیو میں جانے گے تو دوستو آپ ماؤس سے کہیں بھی اس کو کلک کر دے کیونکہ یہ ایک ٹیبل ہے اور آپ آجائیے انسٹ پر کیونکہ اگر یہ ٹیبل نہیں ہوتا تو ہمیں پورے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا ہوتا کیونکہ یہ ٹیبل ہے تو ہم ڈیٹا میں کہیں بھی کلک کرے گے اور انسٹ پر آئے گے اور پیورٹ ٹیبل پر آئے گے تو ہم ایک نیا پیورٹ ٹیبل جنریٹ کر پائے گے تو ہمیں ایک نئی ورشیٹ پر یہ پیوٹ ٹیبل بنانا ہے تو ہم نے آوکے پر کلک کر دیا تو پیوٹ ٹیبل کے تمام اپشن یہاں ڈسپلی ہو گئے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں جو ہے ڈسکرپشن یعنی کہ ڈسکرپشن میں ہم نے پروڈکٹ لیا ہوا ہے تو جتی بھی پروڈکٹ ہوگی وہ شو ہو جائے گی ڈسکرپشن کو میں ڈریک کر کر اگر روز بلاتا ہو تو جتی بھی پروڈکٹ ہی وہ شو ہو گئی اب اس کے بعد ہمیں ریسیو کو سم ویلیوز پر لانا ہے تو جتی بھی ہم نے ریسیویں کیے یعنی کہ پروڈکٹ اے جو ہے اس کی ٹوٹل یعنی کہ جو کونٹیٹی ہم نے ریسیو کیے وہ 100 ہے اور اس طرح پروڈکٹ بھی ہے 190 کی ٹوٹل ریسیویں ہے اور کتنی ہم نے ایشوڈ کی ہے تو ایشوڈ کو ہم ڈریک کر کر سم ویلیوز پر لائے گے تو ٹوٹل یعنی کہ جو پروڈکٹ اے ہے وہ ہم نے ایشو کر دی ہے ٹونٹی فائف اب ہمیں اس کا ٹوٹل چاہیے کہ اس وقت اویلیبل سٹوک کتنا ہے تو اس کے لیے میں ایک فیلڈ انسٹ کرو گا کلکولیشن فیلڈ اس کے لیے ہم کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے کہ پیور ٹیبل کے ٹولز میں اینالائز کا اپشن ہے جہاں آپ کو ایک کلکولیشن کا اپشن نظر آ رہا ہے تو کلکولیشن پر آ کر یہاں سے فیلڈ آئیٹم اینڈ سیٹس پر کلک کرے گے اور کلکولیشن فیلڈ پر کلک کر دے گے تو یہاں ہم نے نام دینا ہے ہم کیا ہے کیونکہ اویلیبل سٹوک ہوگا تو ہم یہاں سٹوک کا نام دے دیتے ہیں اس کا نام اس کے بعد جو ہمیں فارمولا یہاں ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد زیرو کی جگہ ہمیں کیا چاہیے کہ ریسیونگ مائنس اشور اور اوکی پر میں جیسے ہی کلک کرو گا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سٹوک کا کولم ایڈ ہو گیا جس نے ٹوٹل ریسیوڈ کو مائنس کیا ٹوٹل ایشور سے اور سیونٹی فائف کا سٹوک آ گیا پرڈکٹ اے کا ٹوٹل سٹوک سیونٹی فائف ہے پرڈکٹ بی کا ٹوٹل سٹوک سیونٹی فائف ہے اور پرڈکٹ سی کا ٹین ہے اب ہمیں تھوڑا اس کی فارمٹنگ کرنی ہے اس کے لیے ہم ڈیزائن پر آ جائے گے اور یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کی فارمٹنگ کے اوپشن آویلیبل ہے جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے تو اس طرح ہم نے انونٹری سٹوک کی ریپورٹ بنا دی کہ اس وقت ہمارے پاس کتنا آویلیبل سٹوک ہے تو دوستو یہ بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ میں نے پیوٹ ٹیبل کے تھرو آپ کو اس سٹوک کی ریپورٹ جنریٹ کرنے کا بتایا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ